موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ البلالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطہا والیاسین النبی المعید ورسول المسدد ابل قاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین ازادران امام مظلوم وسید شہدہ علیہ السلام خداوند مطال کے پیار نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ازادران سید شہدہ علیہ السلام پیغمبر اسلام کا یہ خطاب اور یہ حدیث مبارکہ بہت عظمت والا حدیث ہے چونکہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کا حصہ ہے اور پیغمبر اسلام امام حسین علیہ السلام کا حصہ ہے ازادران سید شہدہ علیہ السلام اور یہ اتنا عظمت اور اتنا مکرم شخصیت ظالموں نے نہیں پہچانا کربلا کے میدان میں اس کو شہید کیا گیا صرف امام حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کیا گیا ازادران سید شہدہ علیہ السلام بلکہ ظالموں نے ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ تمام اہل بیت بہتر شہدہ کو شہید کیا اٹھارہ بنی حاشم اس میں شہید ہو گئے شہزادہ علی ازغر جیسی شخصیت بیچے مہینے کے شہزادے کو بھی نہیں چھوڑا اور اٹھارہ سال کے جوان بیٹے علی اکبر کو بھی نہیں چھوڑا ازاداران سید شہدہ علیہ السلام تاریخ بتاتی ہے کہ جب اثر کا ٹیم ہوا تو ظالموں نے خیموں میں آگ لگئی بی بیاں ایسی سہرہ کربلا میں پھیل گئی جیسے کہ تذبیر ٹوٹ جاتی ہے ایک اگدانہ ہو جاتی ہے تمام بی بیاں اور یتیم بچے معصوم بچے وہ سہرہ کربلا میں پھیل گئے ازاداران سید شہدہ علیہ السلام حمید بن مسلم سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے وہ بار بار خیمے کے اندر چھلی جاتی ہے پھر بار بار خیمے سے باہر آ جاتی ہے مگر ایک مرتبہ بیمار امام سے کہتی ہے اے امام زمانہ علیہ السلام مجھے یہ بتائیں کہ آیا ہم خیمے کے اندر جل جائیں یا خیمے سے ہم باہر چلے جائیں کیونکہ پردہ بھی واجب ہے پس امام زین العبدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پوپی اممہ آپ خیمے کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں باہر چلی جائیں اور تمام بی بیوں کو بھی باہر نکال دیں پس حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا تمام بی بیاں باہر چلی گئی مگر ایک بی بی ہے جو ایک خیمے کے اندر کبھی جاتی ہے کبھی باہر آ جاتی ہے تو میں نے سوال کیا کیا بی بی کیا اس کے اندر آپ کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے یا کیا شئے ہے تو بس ایک مرتبہ بی بی نے ارشاد فرمایا کہ اس خیمے کے اندر بیمار امام پڑے ہوئے ہیں پس میں دیکھتا رہا کہ بی بی نے امام زین العابدین علیہ السلام کو باہر نکالا سہرہ کربلا میں گرم ریت پر لٹھا دیا بیماری کی حالت میں ہیں عزدارہ نسیہ دیش و حدہ علیہ السلام جب رات کا ٹیم ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ تمام خیمے جلے ہوئے ہیں خیموں کے خیمے جلے ہوئے ہیں اور جناب زینب صلی اللہ علیہ نے تمام یتیم بچوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے تمام بی بیوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے عزدارہ نسیہ دیش و حدہ علیہ السلام اسی آسنا میں جب بچوں کو گنتی کی گئی بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے بچوں کو گھننا شروع کر دیا تو اس میں ایک چار سال کی بچی نہیں تھی تو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے جناب عم قلسوم سے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بہن جناب سکینہ بنت الحسین نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے گلے کے تعویز نہیں ہے تو جناب زینب صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ سہرہ کربلا کی طرف دوڑ لگائی اور جناب عم قلسوم سے ارشاد فرمایا اے بہن تو فرات کی طرف چلی جا شاید کہ وہاں پہ ساکھی آباس علمدار کے پاس چلی گئی ہو اور میں امام حسین علیہ السلام کی طرف جانا چاہتی ہوں جناب زینب صلی اللہ علیہ جب امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر آ گئی تو جناب سکینہ بنت الحسین کو دیکھا کہا دیکھا کہ وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے اور ارز کرتی ہے اے بابا میں تو ہمیشہ آپ کے سینے پر سویا کرتی تھی مگر آج کے بعد آپ کے سینے پر شہزادہ علیہ السلام سویا کرے گا اور میں جگہ جگہ پر زمین پر اور مٹھی پر سویا کروں گی ازاداران سید شہدہ علیہ السلام پس ایک مرتبہ جناب زینب صلی اللہ علیہ نے جناب سکینہ کو جدا کر دیا اور جدا کرنے کے بعد ارز کرنے لگی اے سکینہ اے میری پیاری بیٹھی مجھے یہ بتا کہ ہر سر ہر لاش کو سر سے پہچانا جاتا ہے آپ نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا پس جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کہتی ہے کہ پوپی امم آج میں سہرہ کربلا میں آ گئی تو میں سہرہ کربلا کی طرف سے آواز آتی تھی اے سکینہ اے میری پیاری بیٹھی میرے پاس آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ اور جب میں یہاں پر آ گئی تو میں نے اپنے بابا کے لاشے کے اردگر تواف کرنا شروع کر دیا تواف کرنے کے بعد میں جگہ ڈونٹی رہی کہ میں بابا کی کون سی جگہ پر اپنا سر مبارک رکھ لوں مگر بابا کے سینے پر کوئی جگہ نہیں تھی اللہ اکبر اللہ اکبر میں اتنا بتا دوں کہ جب شام غریبان ہوئی شام غریبان ہوئی تمام خیمیں جلے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ شریکت الحسین علیہ مقارمہ نے تمام بیبیوں کو اکٹھا کیا اور سب کو سولا دیا یتیم بچے سو رہے ہیں سو رہے ہیں مگر اس دوران بھی جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے تحجد کی نماز قضا نہیں کی اے عزاداران سید شہدہ علیہ السلام اے عالم اسلام کے مسلمان زینب صلی اللہ علیہہ نے آپ سب کو ایک درس دیا ہوا ہے کہ اے لوگو جتنی بھی تکلیفات میں ہو مگر اپنے واجبات کو ترک نہ کرو میں زینب صلی اللہ علیہ میں زینب بنت علی اس مصیبت کے گڑی میں بھی میں نے نماز قضا نہیں کی ہے واجب نماز تو چھوڑو میں نے تحجد کی نماز بھی ایک قضا نہیں کی چھے جائے کہ میں واجبات قضا کرلوں اے لوگو نماز سے انصر رکو نماز سے پیار اور محبت رکو پس اے عزادارو تمام بچے سوئے ہوئے تھے تواریخ میں موجود ہے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے دیکھا کہ ایک فقیر خیموں کی طرف آ رہے ہیں جلے ہوئے خیموں کی طرف آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے ارشاد فرمایا اے شیخ خما ہمارے خیمیں لوٹ چکے ہیں ہمارے خیموں میں کچھ بھی نہیں ہے اگر تمہیں کچھ چاہیے تو کربلا کے میدان کی طرف چلے جاؤ فراد کے طرف چلے جاؤ وہاں پر میرا بھائی عباس ہو رہا ہے وہاں پر میرا بھائی حسین ہو رہا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کیلئے پس ایک مرتبہ وہ سوار آگے بڑھ رہا ہے جب وہ سوار نزدیک آیا تو ایک مرتبہ سلام کیا میری پیاری بیٹی زینب آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں میں نجب چھوڑ کر آپ کی طرف آیا ہوں میں آپ کا بابا علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہوں پس سلام کیا زینب صلی اللہ علیہ السلام کا جواب دیا تاریخ بتاتی ہے کہ اسی آسنا میں جناب سکینہ بنتل حسین جا گئی پوپی اممہ سے پوچھا اے پوپی اممہ اس جلوے خیموں کی طرف رات کے وقت کون آیا ہوا ہے جناب زینب نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی سکینہ آپ کے جد امجد دادا علی ابن عبی طالب علیہ السلام نجف چھوڑ کر آ چکے ہیں ازاداروں پہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ نے سلام کیا السلام علیکہ یا جدی اے میرے جد بزرگوار میرا سلام قبول فرما جناب سکینہ بنتل حسین نے سلام کیا اور آگے بڑھ گئی علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے آواز لگئی اے میری سکینہ میری طرف آ جاؤ میں آپ کی لئے پانی لے کر آیا ہوں پانی لے کر آیا ہوں پس ایک مرتبہ جناب سکینہ نے ارشاد ورمایا بابا علی اے جد امجد علی مجھے تجھ آپ سے گلا ہے اللہ اکبر امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ارشاد ورمایا آپ نے آپ کا مجھ سے کیا گلا ہے کہا کہ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی نے آپ کو بولایا تو آپ تشریف لے آئیں اور میں کربل خیموں کے بعد کربلہ کے سہروں میں دوڑتی رہی اور میرے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی اور میں آپ کا نام لیتی رہی اور آپ میرے مدد کو نہ آئیے نہ آئے اللہ اکبر اے عزداران امام مظلوم شام غریبان کے عجیب و غریب واقعات ہے عجیب و غریب واقعات ہے اللہ اکبر اللہ لانت اللہی علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ زینا ظلم اے منقلبین ینقلبون موسیقی